اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی بہت ساری توفیق عطا فرما دے بچوں یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں اور بچوں ہم کام بھی مسنون طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاہی ہوئے طریقے کے مطابق کریں یہ بھی دعا کرنی چاہیے نا تب ہی قبول ہوگا نا کام انشاءاللہ پیارے بچوں یہ جانا بھی بہت ہی ضروری ہے کہ کون سا کام زیادہ افضل ہے بچوں ہوتا اس طرح ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل کامی شاید زیادہ عجر و سواب کبانے کا باعث ہوتے ہیں لہٰذا وہ چھوٹے کاموں کو تو کرتے ہی نہیں جب چھوٹی نکیا نہیں کرتے تو پھر توفیق ہی اللہ تعالی چھین لیتے ہیں پھر نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ وہ کیا کہا کرتے تھے یہ تو حکیر چھوٹا سا کام ہے کوئی بڑا ملے گا نا تو تب کریں گے اس لئے بچوں کسی نکی کو چھوٹا اور حکیر نہیں سمجھنا اور نہ یہ سوچنا ہے کر لیں گے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ہو سکتا ہے بار بار جب آپ کام نہیں کریں گے اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی بوقع دیا پھر بھی آپ نے نہیں کیا تو پھر توفیق چھین لی جائے گی اور بچوں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں ہم کیا صدقہ کریں ہم تو خود اتنا وریب ہیں ہم تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے یا بچوں یہ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں اس طرح کہ ہمارے بڑے کریں گے نا ہم تو چھوٹے ہیں ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے پیارے بچوں ایسا بالکل نہیں ہے آپ بھی اللہ سبحانہ تعالی کو خوش کرنے والے نیکی کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں آئیے آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں پھر بہت اچھی سمجھا جائے گی یہ بخاری 2518 اور مسلم 84 کی حدیث ہے جی بچوں حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے یعنی کون سا کام زیادہ عجر و سوا والا ہے زیادہ نیکیاں ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہتے ہیں پھر میں نے کہا کون سا غلام ازاد کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ امدہ ہو اور زیادہ قیمتی ہو یعنی سب سے مہنگا ہو اور مالک کو سب سے زیادہ اچھا بھی لگتا ہو نا بچو اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دی جائے نا تو سب سے اچھی دینی چاہیے اگر آپ کسی غریب کو اپنی ماسی کو ڈرائیور کو کوئی پھل دینا چاہ رہے ہیں آپ کے گھر میں باسکٹ میں بہت سارے پھل ہیں تو سب سے اچھا پھل دیں کیونکہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں تو اللہ کو اچھی چیز دینی چاہیے نا کیونکہ یہ سب نعمتیں اللہ ہی نے تو ہمیں دی ہیں جی بچو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر میں یہ نہ کر سکوں یعنی نہ تو جہاد کر سکوں اور نہ ہی غلام آزاد کر سکوں تو پھر کیا نیکی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کو کام سکھا دو اس کا کام کر دو یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کو آتا ہے تو آپ بھی اس کی بدد کرو اور اگر کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی مجبوری ہے اس کی بس لن کوئی بیمار ہے اس کو پانی پینا ہے آپ اس کو پانی پلا دو اس کو بھوک لگی ہے آپ اس کو کھانا لا کر دے دو اس کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ اس کا سر دبا دو اگر کسی کو کوئی کام نہیں آتا اور آپ کو آتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے بس لن ہو وہ کر رہا ہے کوئی اسے کوئی سوال مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمجھا دو اسی طرح کوئی بھی کام ہے جو آپ کو آتا ہے بس لن آپ کو کیک بنانا آتا ہے یا کوئی اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو سکھا دو اسی طرح اگر آپ بس پہ سفر کر رہے ہو اور کوئی بوڑا یا گوت میں بچہ لیے کوئی عورت سوار ہو جاتی ہے بس میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دے دیں یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہوگا کوئی اداس ہے غمگین ہے آپ نے اس سے تھوڑی باچیت کر لی آپ نے بسکرا کر اسے دلاسہ دے دیا کوئی اچھا بشورہ دے دیا کوئی خوش کرنے کے لیے چھوٹا سا توفہ دے دیا کوئی چاکلیٹ ٹوفی دے دی کہ اس کا دل خوش ہو گیا تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی کوئی بھوکا ہے آپ نے اسے کوئی پھل یا کھانے کی کوئی بھی چیز دے دی تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے جی بچو اب واپس آتے ہیں حدیث کی طرف جی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام بھی نہ کر پاؤں یعنی کسی کی مدد نہ کر سکوں کسی کو ہنر نہ سکھا سکوں پھر میں کیا نیکی کروں کہ مجھے عجر ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا پھر تم لوگوں کو اپنی شہر سے بچاؤ یہ بھی تبہارہ اپنے نفس پر صدقہ ہے یعنی یہ بھی صدقہ ہوگا جی بچو بہت ہی پیاری بات ہے نا کیا سمجھ آئی نہیں آئی چلے بتاتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے آزا سے کسی کو تکلیف اور عذیت نہ دو اپنے کانوں سے بھی کانا سے کیا کرتے ہیں چھپ کے باتیں سنتے ہیں زبان سے کیا کرتے ہیں جی کبھی غصہ کرتے ہیں کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں کبھی چھوٹ بول دیتے ہیں کسی کی برائی یعنی غیبت کر لیتے ہیں اور ہاتھوں سے کبھی کسی بچے کو دھکا دے دیا چھپے کسی کی چیز ہاتھوں سے اٹھا لی کسی کو تھپڑ مار دیا اور پاؤں سے کیا کرتے ہیں کسی کو کیک لگا دی یہ سب ہوتا ہے نا یا آپ کسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گئے کہ دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں جی بچوں یہ سب نہیں کرنا اور دل سے بھی کچھ کیا جاتا ہے نہیں معلوم جی دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ لی جاتی ہے کسی کے لیے بوس رکھ لیا جاتا ہے دشمنی رکھ لی جاتی ہے بلکل یہ سب بھی نہیں کرنا یعنی اپنی ذات سے کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے نہ پاؤں سے نہ کان سے جی بچوں تو یہ بھی صدقہ ہوگا نہیں معلوم تھا نا الحمدللہ امید کرتی ہوں آج کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے اور عجر کمائیں گے جی بچوں عجر کس سے چانا ہے نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کام نہیں کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے کیونکہ عجر ہمیں لوگوں سے تو نہیں چاہیے یہ تو نہیں کرنا دیکھو کل میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی آج تم کرو نہیں بلکہ عجر کس سے مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سب کام ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنے ہیں نا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین توفیق اطاف فرمائے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی اور سب کی ضرورتوں کا خیال رکھئے گا سب کے لئے نفع مند مددکار بن جائے گا آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوب لیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فراہ سبحانہ